موسیقی اسلام علیکم 26 نیوز کے ساتھ میں ہوں نائلہ شازمان نظر ڈالتے ہیں نیشنل بلٹن پر وزیر خزانہ محمد اور انگزیب نے کہا ہے کہ پینشن بہت بڑا بوجھ ہے وقت کے ساتھ ساتھ سروس اسٹرکچر میں تبدیلی لازمی ہے ملکی معیشت کے آشاری مصفت سرماکاروں کے اعتماد بحال ہوا ہے تفصیلات کے مطابق وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کی اطاعت آرڈ اور آزم نظیر تارڈ کی ہمراہ پریس کانفرنس کہا سعودی وقت پاکستان آیا بڑے اعتماد کا اظہار کیا گزشتہ دس مہینے سے ہمارے معاشر اداف سب سے ہی سمت میں جا رہے ہیں وزیر خزانہ محمد اور انگزیب نے کہا کہ ہمیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی تیرہ فیصد تک لانا ہوگا ایہ پی آر میں اسطحات لائے ہیں پینشن بہت بڑا بوجھ ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں سروس اسٹرکچر میں تبدیلی کرنا ہوگی تاکہ پینشن کا خرچہ ہستہ آہستہ کابو میں لائے جائے وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ سعودی وقت پاکستان آیا بڑے اعتماد کا اظہار کیا بزنس ٹو بزنس اچھے مذاکرات رہے اور اس کا پس منظر گزشتہ دس مہینے سے ہمارے معاشرے اداف ہیں تجارتی خزارہ کابو میں ہے ذریع جی ڈی پی میں پانچ فیصد مصبت نمو ہے وفاقی وزیر کانون آزم وزیر تاریٹ نے کہا جدید دور میں جو ملک سروائب کرتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے اگر ہماری میشہ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہر چیز ٹھیک ہوگی اب ہم اس نحج پر آن شکے ہیں کہ ہمیں صرف باتوں سے گزارا نہیں ہوگا اب ہمیں عمل اقتماد کرنے ہیں وزیر کانون نے کہا کہ ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد کا ابھی فیصلہ نہیں ایک سال بڑھانے ہیں یا دو زیادہ تاہم اس کا اطلاق سب ناظرین پر ہوگا کسی ایک ادارے کے لیے نہیں ہوگا وزیر اطلاق اتا تاریٹ نے کہا ملکی تاریخ کے اہم موڑ پر ملک کھڑا ہے جہاں اصلاحات کی ضرورت ہے ملکی میشے درست سمت میں گامزن ہوگی ہے عالمی ادالے بھی ملکی معاشر استقام کی توسیع کر رہے ہیں حکومت سنبھالتے ہی خراجات میں کمی کے لیے اتماعات اٹھائیں پینشن اصلاحات تمام سرکاری اداروں پر لاحق کرنے کا منصوبہ ہے پینشن اصلاحات پر تجاویز زیر غور ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل ایمج شریف نے کہا ہے کہ کسی کو بھی ملکہ امن و امان تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے تفصیلات کے مطابق ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل ایمج شریف کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف طبیل جنگ لڑی ہے پاکستان طبیل عرصے سے افغان مہاجرین کی دیکھ بھال کر رہا ہے ٹی ٹی پی کے دہشتگرد پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں افغان طالبان نے دوخہ معاہدے کی پاسداری نہیں کی ڈی جی آئی ایس پی آر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان نے افغانستان کو طالبان کی دہشتگردی کے ٹھوست وائد پیش کیے آرمی چیف ٹی ٹی پی سمیت کال ادم تنظیموں کے بارے میں واضح موقف رکھتے ہیں آرمی چیف واضح کر چکے ہیں کہ پاکستان کو کال ادم تنظیموں سے تحفظات ہیں دہشتگردی کے ناسور کو جڑ سے اکھارنے کے لئے پرازم ہیں افاجہ پاکستان کی اولین ترجیح ملک میں امن و امان قائم کرنا ہے پانچ لاکھ سے زائد غیر قانونی افغان باشیندی اپنے ملک واپس جا چکے ہیں دہشتگردوں کی سرکوبی کے لئے ہر حد تک جائیں گے کسی کو ملک کا امن و امان تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ترجمان پاک فوج نے کہنا تھا کہ بی ایل اے کی دہشتگردوں کے حملوں کو ناکام بنایا پاک فوج نے دہشتگردوں کے محفوظ پناہ گاؤں کو نشانہ بنایا دہشتگردوں کے خلاف جنگ میں آفسران اور جوانوں نے قربانیوں کی لازوال مثالیں قائم کی ہیں سیکریٹی فورسز دہشتگردوں کی سرکوبی کے لئے پرازم ہے داسو میں چینی انجینئرز پر حملے کی کڑیاں بھی سرد پار سے ملتی ہیں دہشتگردوں کے سہولت کاروں کو انصاف کے کٹیرے میں لانے کے لئے دھماد کیے جا رہے ہیں افاجے پاکستان دہشتگردی کے گناونے عمل کی شدید مضمت کرتی ہے افغانستان سے تعلق رکھنے والے دہشتگرد پاکستان میں کاروائیوں میں ملوث پائے گئے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ دہشتگردی کے بشتر واقعات میں ہلاک ہونے والوں کو تعلق افغانستان سے نکلتا ہے روان سال تیرہ ہزار سے زائد آپریشنز کی گئے دو افسروں اور ساٹھ جوانوں نے جہاں میں شہادت نوش کیا دہشتگردی کے خلاف جہاں میں شہادت نوش کرنے والوں کو پوری قوم خراج عقیدت پیش کرتی ہے دہشتگردوں کا خوشحال پاکستان اور دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں بارڈر مینجمنٹ کے تحت افغان سرحد پر 98 فیصد کام مکمل کر چکے ہیں نو میہ کو پنجاب اسمبلی کے اجلاس طلب کر لیا گیا تفصیلات کے مطابق پنجاب حکومت نے پنجاب اسمبلی کے اجلاس طلب کر لیا پنجاب اسمبلی کے اجلاس نو میہ دوپیر دو بجے ہوگا پنجاب اسمبلی کا نو میہ کو طلب کیا گیا اجلاس کا قائم مقام گورنر نے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ذرائع کے مطابق پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں سانے نو میہ کی مزمتی کرادات پیش کی جائے گی پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں حکومت کی جانب سے آرڈیننس پیش کی جائیں گے اجلاس کی صدارے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد ایمن خان کریں گے اب تک کے لیے تاہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹونٹی سکس نیوز